موسیقی بڑی تعداد میں یہاں پر طالبات اس کیریئر فیس دو ہزار تییس کے آخری دن جو کی خاص طالبات کے لئے دن مختص کیے تھے یہاں پر طالبات آئی ہوئی ہے اور مختلف سٹالز پر وزید بھی کر رہی ہے آئیے ہم آپ کی بات کروائیں گے طالبات سے اور آپ کو سٹالز کی بھی وزید کراتے ہیں مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا یہاں پر بہت اچھے فیسٹوال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جو انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی یہاں سے ہمیں ملی ہم نے آرمی آرمی والوں کے پاس بھی وزید کیا مجھے آرمی میں بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے یہاں پر وزید کر کے مجھے آگے بھی میں کیا کر سکتی ہوں یہ مجھے پتہ چلا اور ہم آگے بہت کچھ کر سکتے یہاں سے ہم نے سیکھا ہماری سوچ صرف میڈیکل تک تھی لیکن ہم نے یہاں سے اپنی سوچ کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملا ہماری ذہنوں میں صرف میڈیکل ہی ڈالا گیا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن یہاں ہم میڈیکل لے کے بہت کچھ ہمارے پاس سکوپ ہے آگے ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں ہم بہت اچھی ڈگرییاں حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو کیسے جی سکتے ہیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوا Thank you so much میرا نام آہین جعفر ہے اور میں گرلز ڈگری کالیج سے آئی ہوں ادھر آکے بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر مختلف سٹولز بھی لگے ہوئے ہیں اور مجھے سب سے جو اچھا لگا وہ آرمی سٹول تھا انشاءاللہ میرا ڈریم بھی ہے کہ میں ایک دن آرمی آفیسر بن کے بھی آوں گے اور ان سے میں نے بہت سی انفومیشن بھی لی ہے کہ میں آرمی میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں اور ادھر مختلف سی لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں اور بہت اچھا لگا ادھر آکے ہمیں اور میں سبائی گورنمنٹ کا بہت تھینکس پل ہوں منام حسینیہ ہے اور مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا میں گرز ڈگری کالیج کی ہوں یہاں پہ جو فیسٹیول لگے تھے وہ بہت زیادہ دلچسط ہے مجھے بہت مزا آیا یہاں کے اور میری خواہش یہی ہے کہ آئندہ بھی ایسے فیسٹیول لگتے رہیں کیونکہ اسے جو ہماری یوتھ ہے اس میں آویڈنس پیدا ہوتی ہے تو بس میں یہی کہوں گی کی ایسے فیسٹیول ہمیشہ ہونے چاہیے سال میں ایک بار تو ضرور ہوں گورنمنٹ گلز کالیج سے آئی ہوں ہمیں یہاں پہ آکے بہت خوشی ہوئی اور یہاں پہ فیسٹیولز کو دیکھیں جہاں ہم بہت سرپرائز رہ گئے اور یہاں پہ آنے کا مقصد ہم کچھ سیکھے جائے اور بہت کچھ سیکھا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اسلام علیکم مجھے یہاں پہ بہت یوسفل انفرمیشنز ملی جب میں یہاں پہ آئی تو بہت ڈیفرن سٹالز لگے ہوئے تھے وہاں جاکے میں نے سب سے انفرمیشن کالیکشن کی تاکہ میں اپنے آگے کریئر کو بیس سے بیس طرح بنا سکو اور اپنے کریئر کے لیے ایم پروڈ آف دیس فیسٹیولز سو آئی آئی موری تینکفل تو مائی کالیج اینڈ بوائیز ڈگری کالیج بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آریہ بطول ہے اور میں کھرمنگ سے تعلق رکھتی ہوں گرلز کالیج سکردوس آئی ہوں اور یہاں پہ آگے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آج کا دن جو ہے سپیشل گرلز کے لیے تھا اور یہاں پہ ہماری کریئر کانسلنگ ہوئی جس میں ہمیں پتا چلا کہ ہم کس فیڈ میں جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے اور اس طرح ہماری کریئر کانسلنگ ہوئی جو کیریل فیکس ہے دو ٹور سوزن ٹوئیٹس ٹری میں ہم آئے ہمیں بہت مجھا ہے بہت ہم نے انجوئی کیا اور بہت سی چیزیں ہمیں انفرمیشن ملی جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ایر فورس کی طرف سے آرمی والے جیسے کی پولیس ہو گئی ایر سی بہت سی چیزیں ہمیں انفرمیشن ملی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہماری کالیج کی طرف سامنے در آئے اور اس انجوئی کیا اور ہم نے دیکھا اور بہت کچھ سیکھا میرا نام نگینہ بطولے اور میں گورنمنٹ ڈگری کالیج سکردو سے ادھر آئی ہوں تو یہاں پہ چیز پہلے میں چیف سیکریٹری کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسا متفیس رکھا ہوا ہے تو ہر سال ہونی چاہیے ایسی کیریئر کانسلنگ کے لیے گرلز کے لیے سپیشل اور یہاں پہ آکے ہمیں بہت مزار ہے ہم اپنے اپنے جو بھی ہم آگے جا کے فیلز لیں گے ان کے لیے ہم یہاں پہ آکے جب ہم ایسا کیریئر کانسلنگ ملیں گے تو ہم آگے جا کے ہم کچھ کر سکیں گے یہاں پہ آکے ہم نے مطلب ہمیں یہاں پہ آکے بہت زیادہ وہ سیسنے کو مل رہے ہیں ہم یہاں پہ جا کے آرمی فیلز میں جا کے ہم نے اوکسر سے سب اسے بہت زیادہ سوالی کی اور ہم نے پوچھا ہم سے کہ کیسے جاتے ہیں فیلز میں انہوں نے ہمیں بتایا تو ایسی چیزیں ہوتی رہنے چاہیے فیسٹ کے گئے ہم یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیوی پاک نیوی کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے تھینکیو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ اپرچنیٹی دی کہ میں بول سکوں تھینکیو اور آج ہم خپلو سے خپلو ومن ڈگری کالیج خپلو سے آج ہم یہاں پہ سکر دوں میں کیریئر فیسٹر تو 2023 میں ہم نے یہاں پہ شامل ہونے کے رائے ہیں جو کہ چیف سیکٹری گلی بلدستان کی طرف سے ارگنائز ہے آج ہم یہاں پہ آکے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور ہم آج ہم بہت خوش ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں ملک اس طرح کی موقع ہم نے ہم نے شامل ہونے کے لئے ہم نے یہاں پہ دیکھ چکڑے ہیں ہمیں کیریئر کے بارے میں کچھ اس طرح سے پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے اپنے آگے جا کے گریجویٹ کر کے ہم کس طرح سے اپنے کیریئر کو اچیف کر سکتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پہ آکے بہت ساتھ کیریئر کانسلن سے ہم نے بہت سارے کچھ سکھا اور ہم نے دیکھا کہ ہم بھی آگے جا سکتے ہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم نے اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں تو میرا چیف سیکٹری سے یہی کزارش ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کے یہ ہمارے پہلا انیشیئیٹیو ہے تو ہم نے بہت کچھ تکا تو میرا چیف سیکٹری سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح کے کیریئر فیسٹرا ہمیشہ ہونا چاہے اور ہمارے خپلوں میں بھی ہونا چاہے اور جو کہ آج پہلا فیسٹرا جو کہ گلگت میں ہوتا اور آج سکن فیسٹرا یہ تھرڈ ہے اس کردو میں تو میرا چیف سیکٹری سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح کے فیسٹرا گرز کے لئے ہونا چاہے اور خپلوں میں بھی ہونا چاہے تینکیو سو مچ میرا نام روبینا نور ہے اور میں انٹر کالیج گنبس کردو سے آئی ہوں اور آج یہاں جو جی بی کیریئر فیسٹ جو اورگنائز کیا گیا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز ایج ڈی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہن سکیں